اسلام علیکم بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو HSC کے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ ہیں 33% صرف اس سال کے لیے اور وہ بھی فیڈل بورڈ نے 33% کی جو پالیسی ہے وہ اس لیے امپلیمنٹ کی ہے کیونکہ باقی تمام جو بورڈز ہیں وہ 33% پہ ہی پاس کر رہے ہیں بچوں کو اس سال اور اگلے سال سے تمام بورڈز جو ہیں وہ 40% کی پالیسی پہ جا رہے ہیں تو فیڈل بورڈ نے کہا کہ چلو اس طفعہ بچوں کو ایش کروا دیتے ہیں تو ابھی جو آپ کا فرسٹ اینوال اگزامینیشن کا ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے وہ آپ کا جو کہ میڈ آف اگست میں آئے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی جو پاسنگ مارکس کی پرسنٹیج ہے وہ 33% ہوگی ٹھیک ہے اور جو سیکنڈ اینوال اگزامینیشن ہے آپ کا وہ اب دیکھیں میڈ اگست میں آپ کا ریزلٹ آ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ آراؤنڈ 40 to 50 ڈیز کا لگا لیں تو میڈ سپتمبر سے جو ہے وہ میٹرک والوں کا سٹارٹ ہو رہے ہیں سیکنڈ اینوال اگزامینیشن تو میڈ اکتوبر سے جو ہے وہ ایچ ایسی کا جو سیکنڈ اینوال اگزامینیشن ہوگا کو سٹارٹ ہوگا اب میڈ اکتوبر میں آپ کے پیپرس سٹارٹ ہوں گے اکتوبر کا آدھا مہینہ اور نومبر کا آدھا مہینہ جو ہے وہ آپ کے پیپرس ہوں گے پورا مہینہ اور اس کے بعد دسمبر کے لاسٹ میں یا جنوری کے سٹارٹ میں اس کا ریزلٹ بھی آ جائے گا تو میں نے اب آپ کو پاسنگ واکس کی پولیسی بھی بتا دی آپ کو میں نے ریزلٹ کا بھی بتا دیا آپ کو سیکنڈ اینول اگزامینیشن کی ڈیٹس بھی بتا دی اور سیکنڈ اینول اگزامینیشن کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا شیئر کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ آپ نہ رکھیے گا بہت زیادہ خیال بہت شکریہ خدا حافظ